بیلاروس میں نروازت ہونے کے بعد روس کی پرائیوٹ آرمی کے مخیہ یفگینی پرگوڈجن اچانک سے کیمرے کے سامنے سے گائب ہو گئے تھے اس کے بعد نائجر میں تختہ پلٹ کے بعد حال ہی میں پرگوڈجن کا ایک ویڈیو میسیج سامنے آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ افریقہ میں ہیں اور روس کے لیے کام کر رہے ہیں پرگوڈجن کے اس ویڈیو سے یہ ساف ہو گیا تھا کہ نائجر میں تختہ پلٹ میں ویگنر گروپ کی کہیں نہ کہیں کوئی بھومی کا ہے لیکن اسی دن یعنی 23 اگز 2023 کی شام کو اچانک سے روس کی سرکاری نیوز ایجنسی ٹاس خبر دیتی ہے کہ اتری روس کے ٹویر علاقے میں ایک پرائیوٹ جیٹ کریش ہو گیا ہے جس میں دس لوگ سوار تھے اور پلین ہارسے میں سب ہی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور پلین کے یاتریوں میں یعنی پرگوڈجن کا بھی نام تھا اور اس کے بعد سے ہی پورا روسی میڈیا پرگوڈجن کی پلین حدثے میں موت کی خبر چلا دیتا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پرگوڈجن کا پلین کریش کیسے ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جون دو ہزار تیس میں ویگنر گروپ کے مکھیا یعنی پرگوڈجن نے روس کی راشپتی ویڈمیر پوتن کے خلاف ودروہ کا اعلان کیا تھا اور موسکو کی طرف کچھ کرنے کے لیے نکل پڑے تھے حالانکہ بیچ میں ہی بیلاروس کی راشپتی ایلیکزینڈر لکاشنکو نے دونوں کے بیچ صلح کروا دی تھی اور پرگوڈجن روس سے نرواسط ہو کر بیلاروس چلے گئے تھے لیکن تب ہی سے ایسا لگ رہا تھا کہ پوتن پرگوڈجن کی بگاوت کو بکشنگے نہیں خود پوتن نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ پیٹ میں چھرا گھوپنے والے لوگوں کو کبھی ماف نہیں کرتے ہیں اور ویدروہ کے دوسرے مہینے میں ہی پرگوڈجن کی موت ہو جاتی ہے حالانکہ ابھی بھی یہ سوال بنا ہوا ہے کہ کیا پوتن نے پرگوڈجن کی ہتیا کرائی ہے یا وہ محض ایک حادثہ تھا لیکن ویگنر آرمی سے جڑے ٹیلیگرام چینل گری زون نے پہلے بینہ سبوت کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس ویمان کو روسی سینہ نے مار گرائیا ہے وہیں دوسرے سوطروں کا کہنا ہے کہ پرگوڈجن کے ویمان میں وائن کیرٹ میں بم چھپا کر رکھا گیا تھا اسی میں ہوئے دھماکے سے ویمان درگھٹ نگرست ہو گیا حالانکہ ابھی تک ان میں سے کسی بھی خبر کی پوشٹی نہیں ہوئی ہے وہیں برٹین کے میڈیا ہاؤس دسن نے سوطروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ موسکو کے لیے اڑان بھرنے سے پہلے پرگوڈجن کے ویمان میں ایک مہنگی وائن کی کھیپ لادی گئی تھی ہو سکتا ہے کہ بم اسی وائن کی کیرٹ میں چھپا کر رکھا گیا ہو زمین پر موجود ستھانیے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے برگوڈجن کے ویمان کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھنے سے پہلے دو بڑے دھماکوں کی آواز سنی تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ پلین کریش ہونے سے پہلے جیٹ نے افریقہ سے موسکو کے لیے اڑان بھری تھی موسکو میں تھوڑی دیر رکھنے کے بعد ویمان سینٹ بیٹر برگ کے لیے روانہ ہوا تھا اسی دوران اتری روس ٹویر علاقے میں یہ پلین کریش ہو گیا آپ کو بتا دے کہ پرگوڈجن جس ویمان میں سوار تھے وہ ایک ایمبروئر لیگیسی 600 ایگزیکیوٹیو زیٹ تھا اور اس حادثے پر فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا ویب سائٹ فائٹر ریڈار چوبیس کے مطابق پرگوڈجن کے ویمان نے اپنے تیس منٹ کی اڑان کے دوران کوئی گڑبڑی نہیں دکھائی اور اس کی چال بلکل سامان نے تھی حالانکہ دوپہر تین بچ کر اننیس منٹ پر یہ پلین اچانک نیچے گرنے لگا صرف تیس سیکنڈ کے اندر ہی یہ 28 ہزار فیٹ کی اوچائی سے آٹھ ہزار فیٹ نیچے آ گیا تھا اور ان تیس سیکنڈ میں جو کچھ ہوا وہ بے حد ہی تیجی سے ہوا کمپنی کا کہنا ہے کہ پلین کی آخری صحیح لوکیشن تین بچ کر گیارہ منٹ پر ملی تھی حالانکہ سگنل جیونگ یا نیٹورک میں دخل کی وجہ سے زیادہ ڈیٹا نہیں مل سکا ہے کچھ اور ڈیٹا اگلے نو منٹ تک حاصل ہوئے فلائنگ ٹریکنگ کا کہنا ہے کہ اس پلین کو کئی بار ہزار فیٹ اوپر اور نیچے چھڑتے اترتے ریکارڈ کیا گیا تھا اور پلین کا آخری ڈیٹا تین بچ کر بیس منٹ پر ملا تھا موسیقی